اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ ایک بہت عظیم شخصیت موجود ہیں امیر الیاسی صاحب جو کل ہند کونسیل کے صدر ہیں ذمہ دار ہیں لہٰذا ہم کچھ سوالات لے کر ان کے ساتھ سامنے موجود ہیں سب سے پہلے آپ کا استقبال خیر مقدم حضرت مسلمانوں کی موجودہ حالات میں پستی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھ سے مسلمانوں کی بات نہ کری جائے تو زیادہ بہتر ہے مجھ سے ہر انسان کی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے بھارت میں رہتے ہیں تو ہر بھارتی کی بات کی جائے تو بہتر ہے یہی تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دھرموں میں پنتوں میں جاتوں میں باٹ دیا ہمیں باٹنا نہیں ہے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں بھیجا تھا ایک انسان بنا کر تو ہمیں ایک انسان اور انسانیت کی بات کا پیغام دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھارت میں رہتے تو بھارت اور بھارتیتہ کی بات کرنی چاہیے پھر اقلیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر کچھ نہیں کہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی ترقی میں ہم کیسے حصے داری لیں آج آپ پڑھیں گے لکھیں گے تب ہی آپ کو اس میں حصے داری ملے گی میں تمام مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں تمام بھاردیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ بھارت کو وشگرو بنانا ہے بھارت کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں مرکزی حکومت اقتدار پذیر ہے اور کچھ فیصلے اس طرح سے لے خاص کر اگر کسانوں کا احتجاز دیکھا جائے تو اسے کس سمت میں اس ملک کو لے جائے جا رہا ہے ملک کو بالکل صحیح سمت میں لے جائے جا رہا ہے ملک کو بالکل صحیح سمت میں لے جائے جا رہا ہے حکومت جو ہے وہ انسان نہیں چلاتے حکومت اللہ تعالی چلاتے ہیں تو جس کی حکومت اللہ چلاتے ہیں تو وہ حکومت اچھی ہوتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کی سیاست یہ ایک مذہب کے اردگرد گھوم رہی ہے میں اصل میں بات ابھی صرف اماموں کی کر رہا ہوں ابھی قوم کو صرف اماموں کی فکر کر لینے چاہیے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کہ متولی بننا تو بڑا آسان ہے ترسٹی بننا بڑا آسان ہے اور تمام ذمہ دار بننا مسجدوں کے اندر بڑا آسان ہے وہاں سیاست تو کری جا سکتی ہے لیکن اس بات کی فکر کرنی چاہیے دین دین کیا کہتا ہے کسی کو حق مارنا کسی کو حق تلفی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تمام متولیو سن لو تمام متولیو جتنے بھی ترسٹی ہیں مسجدوں کے وہ سن لیں کہ اماموں کی حالات کو بہتر بنائیے تو قوم بہتر ہو جائے گی اگر قوم کی حالات اچھے نہیں ہوئے تو قوم اچھی نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب امیر علیہ السی صاحب انہوں نے کئی سارے جوابوں کا صرف یہی جواب دیا کہ کسی قوم کا کسی مسلک کا یعنی مسلمانوں کا خاص کر کے بولنے کی ضرورت نہیں لہٰذا انسانیت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ